کہ آپ اپنا کیس دوبارہ بیان کریں اور پھر مانکہ صاحب کو کہا جی کہ آپ انہوں نے انٹرونشن مانگی تو ان کو فوری طور کے اوپر گرانٹ کی گئی اور اس کے بعد جب ویلیز گفتگو کے بعد جب ایک نئے سرے سے جج صاحب میں لیک اپ کانفیڈنس کا اظہار کیا گیا تو انہوں نے فوری طور کے اوپر ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی یہ کیس جو ہے وہ کسی اور جج کے پاس بجوایا جائے میرا خیال ہے کہ ہر ایک بندہ جس کے پاس شاید آنکھیں نہیں بھی ہیں اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کے اوپر کس قسم کا پریشر ڈالا گیا ہوگا کس کس قسم کی ان کو دھمکیاں دی گئی ہوئیں گی کس کس طریقے سے ان کو انٹرمیڈیٹ کیا گیا ہوگا کہ انہوں نے سزان نہیں دینی آج کیس کا فیصلہ نہیں سنانا اور اسی لیے ہی آج یہ کیس جو ہے ایک اور جج کے پاس چلا گیا ہے وہ اب میرا خیال ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کہیں کیس لگوائیں گے سو ایک طرف تو یہ انتہائی بھونڈے مقدمات خان صاحب کی اوپر بنائے گئے تھے اور جب وہ ایک ایک کر کے کریش ہوتے گئے تو اب یہ جو سٹیٹیجی ہے پاور ویلڈرز کی صاحب اقتدار لوگوں کی وہ یہ ہے کہ ان کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہوں ورچلی اور جج صاحب آئین نہ صرف ان کی ججمنٹ دے نہیں ہے ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے اور وہ ججمنٹس نہ آئیں تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا آپ بھی جانتے ہوں گے کہ توشہ خانہ کا ایک مقدمہ جس میں سزا جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے اور ہم اس کی قوشمنٹ کی درخواست دے چکے ہوئے ہیں توشہ خانہ کے اوپر ایک اور مقدمہ جو کہ چوتھا مقدمہ ہوگا چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں ہیں اور ایک لاؤ ہے جس کے تحت کے ایک سزا کے ایک قسم کی سزا کے اوپر صرف ایک مقدمہ بن سکتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی گروس قسم کی ایبریشن ہوگی جس میں کہ یہ ایک ہی جرم کے کانٹیکس میں چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں سو ابجیکٹیو یہ ہے کہ جی اس مقدمے کو بنا کے اس میں سزا دلوائی جائے پہلے اور اس کے بعد پھر اگر یہ کریش یہ جو باقی مقدمات ہیں جو کہ کریش ہونے کے قریب ہیں بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں پھر ان کو ٹھیک ہے جی کریش آسان نہیں تھا جتنا کہ یہاں ہوگا ہم اس ظوم میں ہے کہ ہم یہاں ملک کا کوئی حصہ جو ہے وہ سسید نہیں کرنے دیں گے یا وہ الگ نہیں ہونے دیں گے لیکن اگر آپ صرف ایک تائرانہ نظر ڈالیں تو اس وقت پاکستان کی چھ ایک آئیاں ہیں چار آپ کے پروونسز ہیں گلگت بلدستان ہیں اور ازاد کشمیر ہیں ان میں سے ازاد کشمیر ریسٹیو ہے گلگت بلدستان ریسٹیو ہے بلوچستان عرصہ دراست سے ریسٹیو ہے کیپی جو ہے وہ لٹرلی ایج کے اوپر ہے تو کیا الٹیمیٹلی ہم نے پاکستان کی شکل پنجاب اور سندھ کی شکل میں دیکھنی ہے اور جو شخص اپنے اقتدار کو توالت دینے کے لیے اور اپنی ڈکٹیٹر شپ کو فردر پرپیچویٹ کرنے کے لیے جس نے ریاست کا فیوچر رسک کے اوپر لگایا ہوا ہے کیا ہم اس کو وہ یہ کام کرنے دیں گے جو وہ کام کر رہا ہے اس وقت کیا ہماری عدالتیں اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا رول نہیں پلے کریں گے کہ ملک کے اوپر جو سٹینگل ہولڈ ہے ڈکٹیٹر شپ کا اس کو ختم کیا جائے اور آئین اور قانون اور جمہوریت کو بحال کیا جائے اس ملک میں اس ملک کا فیوچر کیا ڈکٹیٹر شپ ساتھ لنگٹ ہے یا آئین اور قانون کے ساتھ لنگٹ ہے کوئی بھی ریاست دنیا میں آج کل کے زمانے میں ایسی نہیں ہے جو کہ ڈکٹیٹر شپ کے بلبوتے کی اوپر آگے چل سکتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی شکل میں وہاں آئین اور قانون کی حکومت ہوتی ہے یہ پاکستان وہ واحد ریاست ہے اس وقت جس نے کم از کم پشتے دو سال میں نہ صرف کہ آئین اور قانون کا ٹوٹل فقدان نظر آیا ہے بلکہ بریزن جسے کہتے ہیں بریزن طریقے سے اس کو وینڈلائز کیا گیا ہے پاکستان کی ڈکٹیٹر شپ میں 1947 کے بعد سے جو چار ڈکٹیٹر شپ آئی ہیں اس میں ایک چیز بڑی کومن تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ ٹیک آور کرتے تھے تو آئین کو یا تو ایبرگیٹ کر دیتے تھے یا سسپنٹ کر دیتے تھے جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں انہوں نے آئین کو ایبرگیٹ کیا اور پھر عدلیہ کے ذریعے وہ ڈاکٹرن اف نیسیسٹی کے تحت اس کو لیجٹیمائز کر لیتے تھے اپنے اقتدار جو ہے وہ لیجٹیمائز کر رہے تھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے پھر اپنے آپ کو لیجٹیمائز کرانے کے لیے پاکستان کو آگ میں جھونکا جاتا تھا وہ سوویٹ یونین کے خلاف لڑائی ہو انڈر جیاؤل حق یا وہ مشرف کے دور میں آور وار آن ٹیرر ہو امریکہ کی وار اس کا حصہ داری اس میں صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام نے سفر کیا آج پاکستان جو ایکنومیکلی کیپٹیو ہویا ہوا ہے لٹریلی پینیز کے لیے وہ اپنا کشکول لے کے ساری دنیا میں پھر رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی ڈکٹیٹر شپس ہیں اور یہ دو لڑائیاں ہیں ادر دن دو سمال وارس لیسر امپورٹن وارس جو کہ پاکستان نے لڑی آج اس قطعے کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو جو امریکہ ایک اور لڑائی یہاں لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ لڑائی ہے کنٹین چائنہ کی لڑائی اور پاکستان انڈائریکٹلی اس کا بھی حصہ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑے گا وہ آل ایڈی کو زیادہ سیف نہیں ہے لیکن اگر اس قسم کی لڑائی میں اگر پاکستان حصہ دار بنتا ہے تو وہ پاکستان کا جو سربائیول ہے وہ خطرے میں پڑے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی تو ہماری لڑائی پہنچ کے ساتھ نہیں ہے ہماری لڑائی شخص واحد کی ابجیکٹیوز کے ساتھ ہے اپنے اقتدار کو توالت دینے کا جو ان کا ایک انفیچویشن ہے ان کا اس کے ساتھ ہے اس سے ملک نے سفر کیا ہے اس سے ملک ابھی بھی سفر کر رہا ہے اور سفر کرتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ انفیچویشن میں ڈکٹیٹرشپ ختم نہیں ہوتی اور آئین اور قانون کو بحال نہیں کیا جاتا تو یہ لڑائی ہم نے لڑی ہے یہ لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی ہم لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ملک میں آئین اور قانون بحال نہیں ہوتا ابھی کوئی دو سو تین مقدمات ہے خان صاحب کی ذات کے اوپر اور وہ مقدمات جو ہیں وہ اپنی سٹیجز مختلف سٹیجز جو ہیں اس کے سے گزر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ایک سیکنڈ اور جو میں بھول گیا تھا اس میں انہی مقدمات میں چونکہ ان کو کوئی پروف نہیں مل رہا تو انہوں نے ملک ریاس کو جو بیریہ ٹاؤن کے آرکیٹیکٹ ہیں ان کو اوپر پچھلے سال سبا سال سے بہت پریشر ڈالا ہوا تھا مجھے ذاتی طور کے اوپر بھی علم تھا کہ کس طریقے سے اس کو پریشرائز کر رہے ہیں اس کو ملک چھوڑنا پڑا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت خدا اپنا خوف ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں شاید اس کے دل میں بھی خوف ڈالا اور اس نے کہا کہ میں اس کا ایک پلٹیکل جو یہاں لڑائی ہو رہی ہے اس کا حصانی بنوں گا اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں بہت کچھ بہت سے ایکشن لیے گئے ہیں کل رات کو بہریہ ٹاؤن ٹراولپنڈی میں ایک سالٹ پی کیا گیا انبوش کیا گیا اور وہاں سیل کر دیا گیا اس گھر کو اور ریکارڈ جو تھا وہاں کا سارا وہ قبضے میں لے لیا گیا لیکن اس کے بعد پھر ایک مالک ریاض کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں کسی صورت میں اس لڑائی کا حصانی بنوں گا میں اپنا بزنس جو ہے وہ جاری رکھوں گا اور میری اطلاع کے مطابق تین دن پہلے میرا حال آج بھی وہ دبئی میں ہی ہے جناب صدر پاکستان بھی گئے ہیں وہاں اور سنا ہے کہ ذاتی طور کے اوپر بھی انہوں نے اس سے ملعقات کرنے کی کوشش کی ہے مجھے نہیں پتا کہ ملعقات ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ شاید اس کو اب بھی پریشرائز کرنے میں کامیاب نہ ہوں تو یہ وہ محرکات ہیں دوستو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ فالس فیولیس خان صاحب کے خلاف وہ چھوٹی عدالتوں سے بزور شمشیر انہوں نے فیصلے لے لئے لیکن جب بڑی عدالتوں میں پہنچے تو وہ سسٹین نہیں کر سکے سب ایک ایک کر کے کریش کر رہے ہیں اور اب یہ اور فیک قسم کی شہادتیں ملعق ریاس کی ہوں یا کچھ اور لوگوں کی ہوں اور جیسے یہ خاور مانکہ جیسے گرے ہوئے کھٹیا لوگ جو ہیں ان کی شہادت ہو اس کو چار تین مہینے انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ان تین مہینوں میں اس کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا ہوگا اور آج وہ کینڈی کی طرح وہاں باہر نکلا ہوا وہ ایک یوں ایک سنگ ایک سنگ یوں ایک تین تین بائی 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 تو یہ مقدمے تو سسٹین نہیں کر سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے جو سوال ہے سب سے بڑا کہ جی اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ جو بڑی عدالتوں میں کچھ تازہ ہوایں چلی تو ہیں لیکن جو دوسری طرف جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یہ معاملات بالکل ٹھیک لگ نہیں رہے اور کل آپ نے پرائیم نیسٹر پاکستان کے پرائیم نیسٹر سو کال پرائیم نیسٹر فراوڈی لینڈ پرائیم نیسٹر کی آپ نے تقریر سنی ہوگی جو انہوں نے جیڈیشنی کے خلاف کی ہے جس میں انہوں نے انتہائی غلط زبان استعمال کی ہے ان ججز کے بارے میں جو کہ ازادہ نہ فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک تیڈیشن رہی ہے پاکستان مسلمی نواز کی آپ کو یاد ہوگا جسٹس قیوم کے ساتھ سپیچ یا پھر رفیق طارت صاحب کو جو بریف کس دے کے بھیجا گیا تھا بلوچستان کی آئی کورٹ خریدنے کے لئے انہوں نے خرید دی انگلوشنز غلط کر رہے ہیں جو ڈراؤ کر رہے ہیں ایرونیسٹی ڈراؤ کر رہے ہیں میں نے ابھی بھی ایکسپینڈ کیا ہے اور انتظار نے بھی بتایا آپ کو ہم نے جو حمود الرمان کمیشن کی ریپورٹ کی بات کیا ہے جو کہ جیسا انتظار نے بھی کہا ہے وہ ہم نے نہیں بنائی تھی وہ اس وقت کی حکومت نے بنائی تھی اور اس کی آپ اس کو پڑھ لیجئے اگر اس کے مندرجات پڑھ لیں گے تو میرا خیال کلیر ہو جائے گا اس میں فوج کی بہادری کی تعریف کی گئی ہے لیکن ایک شخص جو تھا شخص سے واحد جو اس وقت ملک کے اوپر حکمران تھا جنرل یایہ خان اس کا نام تھا وہ اس چاہتا تھا اس نے کمیٹ کیا تھا مجیب و رمان کو جب وہ الیکشن جیتا تھا کہ پاور ٹرانسفر کی جائے گی اور وہ ڈاکہ گیا اس سلسٹے میں لیکن پاور ٹرانسفر کرنے کی بجائے وہاں ملٹری ایکشن جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا جس سے ملک دو لاکھت ہو گیا تو ایک شخص سے واحد کی بات کی ہے وہ شخص سے واحد اپنی جو لسٹ فا پاور تو کنٹینیو اور اس نے پانچ سال اپنا اولیڈی ایک کانسٹیوشن بھی ڈرافٹ کروا لیا ہوا تھا شریف الدین پیرزادہ صاحب انوالٹ ہے اس پہ وہ کانسٹیوشن یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے کانسٹیوشن بھی ڈرافٹ ہو گیا ہوا تھا کہ وہ آئندہ پانچ سال کیسے حکومت کرے گا تو شخص سے واحد کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے راستیں سفر کرتی ہیں ہماری بھی بات بالکل اس کانٹیکس میں ہے کہ اس وقت بھی ایک شخص سے واحد جو ہے اس کی لسٹ فا پاور جو ہے اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ پاکستان میں آئین کانون اور جمہوریت کو آنے دے اور ہماری جو لڑائی ہے وہ آئین کانون اور جمہوریت کے لیے ہے یہ ہمارا کانفلیکٹ ہے یہ اس میں نہ فوج کے بارے میں ہم نے بات کی ہے نیگیٹیو لی نہ کسی اور چیز کے بارے میں کی ہے ہم نے صرف ڈکٹیٹرشپ جو ہے جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا کرائیسز رہا ہوا ہے ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ جب مارشل آس لگے اور انڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ جبکہ سٹوژز کے ذریعے اس ملک کے اوپر حکومت کی گئی آج بھی ایک سٹوژ حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کے ذریعے یہ پینٹرمائمز ہیں اور ان کی تنابے جوہاں وہ پیچھے سے کھینچی جاتی ہے تو لیفٹ رائٹ رائٹ یہ کہا ہے یہ بتاہ دے کہ دوازشیر صاحب نے کہا ہے اس نے میں آپ سے سوال کر اس کو ڈسکور کس نے کیا تھا اس کا نام تھا جنرل جلانی اسی کے پودے میں اس کو ڈالا گیا تھا اور اس کو نیرچر کیا گیا تھا نائنٹین ہنڈرڈ اینٹی ٹو میں یہ پنجاب کے وزیرہ خزانہ بنے تھے کس الیکشن کے تحت بنے تھے کیا کوئی الیکشن ہوا تھا اس کے بعد یہ نائنٹین ہنڈرڈ اینٹی فائیو میں پاکستان کے پرائم نسٹر بنے تھے کس الیکشن کے تحت بنے تھے وزیرہ خزانہ بنجاب کے کس الیکشن کے تحت بنے تھے چھوڑا کریں بہر جماعتی کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا اس کے بعد بھی یہ نرچر ہوتے گئے ہیں جب یہ ان کے اپنے تیمپرمنٹ کی وجہ سے یہ مجبور ہیں کہ ہر ایک سے لڑائی کرتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں لیکن یہ وہ شخص ہے میں بھٹو کی جو اور زداری صاحبان ان کی بھی پارٹی نے وہیں پروش پائی ہوئے وہیں سے شروع ہوئے تھے یوب صاحب کے ساتھ تھے وہ آٹھ سال ساڑھے آٹھ سال وہ رہے ہوئے منسٹر رہے ہوئے یہ ان کی پارٹی تو ایک انتہائی یہ بھونڈا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹیم کے طور پر کام نہیں یہ تو پیداوار ہی اسٹیبلشمنٹ کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہے اسکرہ خان کیس بھی ہے بہت سے اور کچھ بھی ہے بہت کچھ اور ہے میں نے اپنے کچھ کہا بھی ہے کہ ہم اب بالکل نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں بھائی اور پتہ نہیں کہ ہم کتنی دیر اپنے آپ کو ہولڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر پریشر بہت ہے دیکھیں اگر عدالتیں ڈیلیور نہیں کریں گی اگر ملک کی ادارے ڈیلیور نہیں کریں گے تو عوام کے پاس تو جانا پڑے گا اس سے تو نہیں آپ ہمیں روک سکتے آپ کو نہیں پتا اگر آپ حلفن کہہ دیں کہ آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں وہی جو اس ملک کے اوپر حکومت کر رہا ہے اس وقت اس وقت اس ملک کے اوپر جو حکومت کر رہا ہے وہی ہے اچھا سر یہ اس وقت ایسا لگ رہا ہے سیاسی جماعتیں تو اپنے ماضی سے سیکھتی ہیں چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں لیکن جہاں تک ملک ریاض ہے اب وہ بھی انقلابی کرنے بندے کی کوشش کر رہا ہے کراچی کے زمینوں پر خبزہ کرنے والا یہاں پر الیگل کام کرنے والا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ تو اپنی وقت سے سیکھتی ہے ملک ریاض کی قسم جو جدوجہد ہے یہ آئینی جدوجہد ہے اور وہ بھی انقلابی جو باتیں کر رہا ہے وہ اس کو بھی آپ اسی طرح لیتے ہیں یا ماضی اس طرح کس طرح کس طرح ہے دیکھیں بچے میں آپ کو بتاؤں میں نے ابھی اپنے جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کس وقت خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے ملک ریاض کا جو بازی ہے وہ عبارت ہے سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے نہیں کر سکتے کہ جی میں اس کی تعریف کروں یا یہ کروں یا وہ کروں لیکن خوف خدا اگر پیدا ہو کے اگر انسان صحیح بات کام شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ اس کی تعریف ہی کرنی چاہیے تو جیسا بھی ہے جو بھی مجھوہات ہیں یہ جو کام کر رہا ہے بسیکلی اس کے لیے تو میں تو کم از کم اس کو اپلوٹ کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے I know it through my sources کہ immense pressure ہے اس شخص کے اوپر کہ آپ جو ہے witness بنے وہ نہیں بن رہا اسٹیبلشمنٹ میں بہت ساری اسٹیبلشمنٹ میں بہت کچھ آجاتا ہے ملک کے بہت سارے ادارے آجاتے ہیں فوج بھی اس میں ہوتی ہے سبل بیروکرسی بھی اس میں ہوتی ہے پولیس بھی اس میں ہوتی ہے اس میں الیکشن کمیشن بھی اس میں آجاتا ہے اس میں عدالتے بھی آجاتی ہیں یہ تمام لوگ جو ہے نا یہ کنگلیمریٹ ہے کنگلیمریٹ ہے جو کہ اس کو پرپیچویٹ کرتا ہے ڈکٹیٹرشپ کو جس میں کہ قانون نہیں ہوتا جس میں آئین نہیں ہوتا جس میں جمہوریت نہیں ہوتی بلکہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے وہ بیلڈ کرتا ہے پاور اور وہ ان تمام اداروں کو اس سمت میں راگب کرتا ہے جو کہ اس کی سمت ہوتی ہے وہ آپ بھی کر لیجئے جس بھی ہے